سب سے پہلے تو میں مجلس اتحاد المسلمین کا سترہ سالہ ایک ممبر تھا اور جسے اندر میں سابقہ کورپوریٹر بھی کہلایا سکانڈنگ کمیٹی ممبر بھی تھا اور مہاراستر شولاپور کا ذمہ دار بھی کہلایا بہت سی ذمہ داریاں مجلس اتحاد المسلمین نے مصبتل کی اور میں نے بڑی خوبی سے اور بڑی اماندالی سے مجلس اتحاد المسلمین کی تمام دیہیوی ذمہ داروں کو مکمل کیا لیکن جیسے ہی اتھا فردیش کے نتائج آتے ہیں آپ دیکھیں گا میں اتھا فردیش کے نتائج کے بعد سے میں خامشی اختیار کیا رہاürü اتھے فردیش کے جیسے نتائج آتے ہیں تو ہمارا جذبہ اور ہمارا ایمان یکے یہ کہتا تھا کہ ہم مسلم سیاسی جماعت کے لئے کام کر رہے ہیں اور وہی سوچ کو لے کر میں ہمیشہ یہی کام کرتا رہا کہ میں ایک مسلم خوائدی مسلم صلیور سیاسی جماعت کا کام کرتا ہوں لیکن انتہ پردیش کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ دراصل مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر مسلمانوں کی ایک شاق یا مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت کو خائم کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین وہاں نہیں گئی دراصل مجلس اتحاد المسلمین وہاں بھارت اچھتا پارٹی کو جیت بخشنے کے اور جس طریقے سے ان کے بیانات آتے ہیں یہ بیانات ہندوستان کے سیکوریزم کو توڑنے کے یہ بیانات یہ جاری کیے جاتے ہیں میں اسی کے مددر نظر رکھتے ہوں میں یہی فیصلہ کرتا رہا ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ ہندوستان کے اندر آج اگر کوئی سیاسی جماعت اگر باقی ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ بھی ایک کمیرل پارٹی کہنا رہا ہے اور ویسے ہی مجلس اتحاد المسلمین یہ بھی ایک کمیرل پارٹی ہے تو اگر ہندوستان میں کہیں پر اگر آج سیکوریزم باقی اور زندہ ہے تو وہ کانگریس پارٹی کے اندر ہے تو کانگریس پارٹی کو یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمان کانگریس پارٹی سے جڑے اور کانگریس پارٹی کے لیے ایک شیطان سے مخابلہ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کا ساتھ دیں اور کانگریس پارٹی کو طاقت بخشنے سے ہندوستان کے اندر سیکوریزم زندہ رہے اور یہ وقت اخاذہ ہے کہ تمام ہندوستان کے مسلمان سیکوریزم کا کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک فرد کا ٹھیکہ نہیں ہے سیکولرزم کو بچانا یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا اور ہمارے دیگر عبرائے وطن ہندو گھائیوں کا اور سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں سیکولر پارٹیز کا ساتھ ہے اور سیکولر پارٹی ہندوستان کے اندر کانگریس پارٹی ہے تو میں نے آج ہی کانگریس پارٹی کے اندر شمولے چکے آ رہے ہیں اور مشاہ اللہ اب آنے والے وقت کے اندر کام کریں گے اور جیسے کہ آج پرانے شہر کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے آج کوئی پرانے شہر کے اندر کوئی کرفیو کا ماہول نہیں ہے کوئی فسادات نہیں ہوئے کچھ نہیں ہوئے جیسے ہی میں اعلان کیا کہ آج میں گھر سے نکل رہا ہوں گاندی بھون جا رہا ہوں تو پورے ساؤس زون کے اندر ون فورٹی فور سیکشن لگا دیا گیا اور کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں پر ہمارے کیڑر پر ہمارے نوجوانوں پر کئی ہزاروں کی تیداد میں مسلمان پرانے شہر کے اندر سے گاندی بھون کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن یہ پولیس کی جس طریقے سے ان کا سمجھتے ہوئے جو رویہ تھا پہلے پرمیشن دینا پھر پرمیشن کینسل کر دینا آج صبح چھے بجے سے میرے گھر کے باہر پولیس تھارا کر کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیدراباد کے پرانے شہر کے مسلمان گھروں میں بیٹھ جائیں گے ہم وہ مسلمان ہیں جو آپ کے لیے پولیس کی لاتیاں تک کھانے کے لیے تیار تھے جیل کو جانے کے لیے تیار تھے پولیس کے مخدمات سہنے کے لیے تیار تھے تو ہم سیکلورزم کو جندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو بھی یقیناً پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اس وجہ سے میں نے آج کانگریس پارٹی میں شمعہ تیار دیا موسیقی موسیقی